اسلام علیکم دوستو میں ہوتا رکھتے ہیں دوستو ہم میں سے بے شمار یوٹیوبرز ایسے ہیں جو برسوں سے یوٹیوب چینل پر محنت کر رہے ہیں باقاعتگی سے اچھا کانٹینٹ بھی بناتے ہیں اسے اپلوڈ کرتے ہیں اس کی مارکٹنگ بھی کرتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک سال دو سال حتیٰ کہ تین تین سال گزر جانے کے باوجود ان کی ویڈیوز پر دس بیس یا بہت زیادہ تیس ویوز سے زیادہ نہیں آتے تو آج کی یہ ویڈیو نئے یوٹیوبرز کے ساتھ ساتھ ان پرانے یوٹیوبرز کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا پراپر طریقہ کیا ہے اس طرح با اس طرح ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ موبائل فون پر کس طرح ویڈیو کو اپلوڈ کیا جا سکتا ہے اور ڈیسٹ ٹاپ پر کیسے ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں موبائل فون پر اپلوڈ کرنے کے لیے ہمیں دو اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو بنیادی جو یوٹیوب ایپ ہے اور دوسرا یوٹیوب اسٹوڈیو یوٹیوب اسٹوڈیو کے ذریعے ہم بہت ساری سیٹنگ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود موبائل فون پر کچھ جو آپشنز ہیں وہ موجود نہیں ہوتے ہیں اس لیے ہمیں مجبوراً ڈیسٹ ٹاپ کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ وہ یوٹیوب ٹپس اور ٹرک سے مطالق مری آنے والی ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے تو چلیے آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز قائن ماسٹر پر اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ مکمل کرنے کے بعد اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایک فائل ہمیں یہاں پر سامنے نظر آیتی ہے اس پر تین آپشن نظر آتے ہیں آپ اسے پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی غلطی ہے اور خامی نظر آتی ہے اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر تیسرا آپشن جو درمیان میں موجود ہے اسے پریس کر کے آپ ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں جب اسے پریس کرتے ہیں تو یہاں پر مختلف آپشن آپ کے سامنے آجاتے ہیں کہ آپ اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں فیس بک پر یا مختلف اور جو ایپس ہیں اس پر آپ بھیجنا چاہتے ہیں اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے تو ایک اپلوڈنگ کا پیچ ہمارے سامنے آجاتا ہے جس میں اوپر آپ کی ویڈیو ہوتی ہے اور نیچے اس ویڈیو سے مطالق کچھ بنیادی تفصیلات ہمیں بتانی ہوتی ہے جس میں ٹائٹل ڈسکرپشن اور لوکیشن اور اسے پبلک کرنا ہے یا پرائیوٹ رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں ایڈیٹنگ کے لیے یا کی ویڈیو اگر پہلے سے موجود ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اپنے یوٹیوب کے اپلیکیشن پر جائیں تو اوپر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کیمرے کا نشان بنا ہوا ہے اسے پریس کریں گے تو یہاں پر مزید دو اپشن آجاتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے یا لائیو جانا ہے تو ہمیں ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو ویڈیو کے اپشن پر پریس کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے مزید دو اپشن آتے ہیں یا تو آپ فائی طور پر کوئی ویڈیو کو شوٹ کریں اور اسے اپلوڈ کر دیں یا پہلے سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو سیلیک کریں اور اسے اپلوڈ کریں تو ہم ایک ویڈیو سیلیک کریں گے نیکس پریس کریں گے تو ہم دوبارہ اسی اپلوڈنگ والے پیج پر آ جائیں گے جہاں اوپر آپ کو ویڈیو آپ کی نظر آ رہی ہے اور نیچے اس ویڈیو کی تھوڑی سی تفصیل پوچھی جا رہی ہے اب ہم آ گئے ہیں اپنے کمپیوٹر سکریٹ پر اور یہاں دیکھتے ہیں کہ اپنے لیپ ٹاپ پر یا دیسٹ ٹاپ پر ویڈیوز کو کیسے اپلوڈ کرتے ہیں تو جب آپ یوٹیوب پر لاؤگ ان ہوتے ہیں تو آپ کی سکرین پر ایک کیمرے کا نشان اوپر میں بناوا نظر آتا ہے اسے پریس کریں اپلوڈ ویڈیو کا اپشن پریس کریں تو ایک سکرین سامنے آ جاتی ہے یہاں پر دو طریقے سے آپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں سمپلی ڈراغ اینڈ ڈراؤپ کرتے ہیں فائل کو یا سیلیک فائل کے اپشن سے جا کر اپنے مطالقہ فولڈر میں اس ویڈیو کو سیلیک کر لیں تو میں ایک ویڈیو کو سمپلی ڈراغ اینڈ ڈراؤپ کرتا ہوں تو یہاں پر اپلوڈنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ایک پیج کھل جاتا ہے جس میں ویڈیو سے مطالق ہمیں کچھ گنیادی ڈیٹیلز بتانی ہے اور اس میں سب سے پہلا اپشن ہے ٹائٹل کا تو میری ویڈیو چونکہ خوبصورت موسم سے مطالق ہے تو یہاں پر میں سمپلی لکھ دیتا ہوں بیوٹیفل ویڈر این کراچی افٹر رین دوسرا اپشن ہے ڈسکرپشن ڈسکرپشن میں آپ اپنی ویڈیو سے مطالق ڈیٹیلز یوٹیوب کو بتاتے ہیں اور یوٹیوب کا سرچ انجن آپ کی اس ڈیٹیلز کی مدد سے سرچ ریزرٹ اور سجسٹڈ ویڈیوز میں آپ کا یہ کانٹینٹ شو کرتا ہے تو ڈسکرپشن لازمی لکھیں اور اس میں بتائیں کہ آپ نے کس موضوع پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے بتائیں ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں آپ اپنے سوشل میڈیا سے مطالق بھی ڈیٹیلز ایڈ کریں اور اگر آپ نے کوئی پچھلی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس ٹوپک سے مطالق یا کسی بھی اور موضوع پر تو اس کے لینکز بھی ضرور شیئر کریں اب اگلا آپشن ہے تھم نیل کا اگر تھم نیل بھی بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ویڈیو کے لیے یہاں پر آپ کو یوٹیوب تین تھم نیل سجسٹ کرتا ہے لیکن میں سجسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنا کسٹمائز تھم نیل ہمیشہ استعمال کریں تھم نیل کیسے بناتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس سے مطالق میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لینک ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں اور آئی بٹن میں بھی اس کا لینک دے رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تھم نیل کو پہلے سے بنا کر رکھ لیں تو آپ کو آسانی ہوگی یہاں سے آپ پریس کریں اپنے مطالقہ جو بھی آپ کا تھم نیل ہے اسے سیلیکٹ کریں اور اسے یہاں پر لگا دیں اب اگلے اس میں جائیں گے پلیلیسٹ اگین پلیلیسٹ بھی ایک بہت اپورٹن چیز ہے آپ اپنی ویڈیوز کے حوالے سے مختلف پلیلیسٹ بنائیں اور ان میں اسے ایڈ ضرور کریں تاکہ کوئی بھی آپ کے پلیلیسٹ میں آئے تو ایک ہی موضوع سے مطالق ساری ویڈیوز ایک ایک فولڈر میں اسے آسانی سے دستیاب ہو سکے اگلہ اپشن ہے آرڈینس کا آرڈینس کا اپشن بالکل نیا قانون ہے اور یوٹیوب نے ایک سختی کر دی ہے کہ آپ اپنی کسی بھی ویڈیو سے مطالق یہ ڈیٹیل بتائیں گے کہ کیا یہ ویڈیو بچوں سے مطالق ہے یا بچوں اس کے لئے بنائی گئی ہے تو ہماری ویڈیو تقریباً تمامی ویڈیو یا یہ سینل پر آنے والی تمام ویڈیو بچوں سے مطالق نہیں ہوتی ہیں تو ہم نو کا اپشن پریس کریں گے اگلہ اپشن ہے ایج رسٹرکشن کا اب یہاں پر دو اپشن ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو اٹھارہ سال سے کمور لوگ دیکھیں یا صرف اٹھارہ سال سے زیادہ عمر والے دیکھیں تو اس میں نو کا اپشن کو آپ پریس کر دیں نیچے دیکھیں مور اپشنز آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے اسے پریس کرتے ہیں تو کچھ اور نئی چیزیں کھلتی ہیں اور اس میں سب سے پہلا ہے پیڈ پروموشن اگر آپ کی ویڈیو میں کسی بھی پروڈکٹ سے مطالق کوئی تفصیل ہے تو یہاں پر لازمی مینچن کریں اور یوٹیوب کے بتائیں کہ آپ کی یہ ویڈیو پیڈ کانٹنٹ پر مشتمل ہے اس کے بعد آتا ہے ٹیگز ٹیگ ونس اگین جس طرح ٹائٹل اور ڈسکرپشن بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح ٹیگز بھی آپ کے ویڈیو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ٹیگز ہی آپ کی ویڈیو کو سرس ریزلٹ میں اور سجسٹڈ ویڈیو میں لانے کا سبب بنتا ہے آپ کوشش یہ کریں کہ جو بھی اس ٹاپک سے مطالق آپ کے ذہن میں کچھ کی ورڈز آتے ہیں وہ یہاں پر لکھتے ہیں ٹیگر ٹیگ ڈسکرپشن سے مطالق میں جلد ہی ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اگلا آپشن ہے لینگویج کا آپ کی ویڈیو اگر اردو میں ہے تو اردو لکھ دیں انگلیش میں ہے تو انگلیش لکھتے ہیں یہاں پر زبان کے انتخاب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ویور کو بھی آسانی ہوتی ہے اور سرچ انجن کو بھی آسانی ہوتی آپ کی ویڈیوز کو سرچ ریزلٹ میں لانے کے لیے اب نیچے ریکارڈنگ ڈیٹ اور لوکیشن سے مطالق پوچھا جا رہا ہے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور نہیں بتانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ لائسنس کی تفصیل پوچھ رہے ہیں کیٹیگری کیٹیگری بھی آپ یہاں پر ضرور بتائیں کہ آپ کی ویڈیو کس کٹیگری سے مطالق ہے گیمنگ ہے ٹرائول اینڈ ایونٹ ہے نیوز اینڈ پولیٹکس ہے ٹیکنالوجی سے مطالق ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ یہاں پر لازمی مینشن کریں یہ وہ بنیادی تفصیل ہیں پہلے پیج پیج پر جاتے ہیں دوسرا اپشن ہے ویڈیو ایلیمنٹ کا یہاں پر دو اہم ترین چیزیں موجود ہیں پہلا ایڈ اینڈ سکرین اور دوسرا ایڈ کارڈ کا ہے اور یہ وہ دو اپشن ہیں جو اکثر و بیشتر ہمارے یوٹیوبرز اگنور کر دیتے ہیں اب اینڈ سکرین کیا ہوتا ہے آپ کی جب ویڈیو ختم ہوتی ہے تو آپ اگلے اکثر ویڈیو میں یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ اوپر آئی بٹن کا تذکرہ کر رہے ہوتے تو آئی بٹن بیسکلی یہ ایڈ کارڈ سکرین کے لئے ایڈ کے اوپشن پریس کریں تو یہاں پر مختلف لی آؤٹ آپ کے سامنے آجاتا ہے کہ آپ دو ویڈیوز لگانا چاہتے ہیں ایک ویڈیو لگانا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ کو پسن آتا ہے میسیج کروں گا کہ دو ویڈیو آپ کی ضرور یہاں پہ لگائیں آپ اس طرح سے یہ سکرین پر سامنے آجاتا ہے اور دو نئے اوپشن ویور کے سامنے آجاتے ہیں اسے سیف کر دیں اب ایڈ کارڈ اب یہاں پر آپ کسی ویڈیو کا لنک دینا چاہتے ہیں کوئی پلیلیس دینا چاہتے ہیں یا چینل کا لنک دینا چاہتے ہیں یہاں پر تین اوپشن موجود ہیں لیکن اس سے پہلے آپ وہ ٹائم ڈیوریشن تیع کریں کہ کس دیوریشن پر آپ نے یہ کارڈ لگانا ہے اور اس کے بعد میں سجیس کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو اس کا ہی لنک ڈالا کریں ایک ویڈیو سیلیک کی اور اسے سیف کر دیا اب تیسری اوپشن پہ آتے ہیں ویزیبیلیٹی میں ہمیشہ یہ سجیس کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اسے انلسٹڈ رکھیں اسے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں اس کی تمام سیٹنگز کو دیکھ لیں تمام سیٹنگز فائنل کر لیں مطمئن ہو جائیں اور اس کے بعد پبلک کے آپشن کو پریس کر کے سیف کریں تو یہ لوگوں کے پاس چلی جائے گی ویڈیو یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد اسے آپ سیف کر لیں اور اس ویڈیو کو سیف کرنے کے بعد چاہیں تو مطلعف سوشل میڈیا ایپس پر انہیں شیئر بھی کرتے ہیں دوستو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کارابند لگے تو اسے لائک ضرور کی جائے گا اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر لی جائے گا اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے یا کوئی سوالات ہو تو کمیٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور ابھی تک چیزل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دوا دے آج کیلئے اتنا ہی چلتا ہوں اللہ حافظ